محبوب ٹاؤن جیسے کہتے ہیں وہاں پہ رات تقریباً ایک ڈیٹھ بجے کے قریب تحریک لب بیک کے کچھ لوگ وہاں پہ آئے اور انہوں نے ہمارے مسیحوں گھروں پر نعرے لگائے ان کے سامنے ان کو چوڑا کہا اور ان کو کافر کہا اور اس طرح کی بہت ساری غلیز جو ہے یا نامناسب الفاظ استعمال کی اور پھر وہ ہمارے لوگ بچارے نکل آئے اور انہوں نے اپنے دفاع کے لیے اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو گھروں سے باہر بیجا اور وہ اپنی حفاظت کے لیے وہاں پہ موجود ہوئے پولیس وہاں پہ پہنچی اور پولیس نے بروقت پہنچ کے حالات کو قابو کیا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم تو یہ آپ کی پریس کانفرنس سوچ کے آرام سے بیٹھے تھے کہ اب پاکستان میں آپ نے نیٹورک توڑ دی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن رات پھر ہو گیا تو اب ہم کیا سمجھیں کیا یہ نیٹورک ہمارے محلوں میں ہماری گلیوں میں ہمارے شہروں میں موجود ہے کیا اگر یہ نیٹورک موجود ہے تو اس کو کس طرح ختم کرنا ہے کہ آئے روز یہ کون سی قوت ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں آرہی جو بھائی کو بھائی سے لڑا رہا ہے جو پڑوسی کو پڑوسی سے لڑا رہا ہے جو شہر کو شہری سے لڑا رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے میں آج پھر حکومت سے کہتا ہوں پولیس سے کہتا ہوں کہ بلفرد بطرول ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو دشمن قوتیں ہیں ان کی صحیح نشاندہیں کریں اور ان کے تدارت کے لیے عملی قدم کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو غریب مظلوم اور جو کچلے ہوئے جانے والے ہمارے خوف زدہ مسیح ان کو بچایا جا سکے اگر ہم ان اناثر کی جو شر پسندی پھیلا رہے ہیں جو حملہ حملوں میں ملوث ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں ان کی ایڈنٹیفکیشن نہیں کرتے ان کی نشاندہی نہیں کرتے تو پھر ہم مسئلے کا حل نہیں کر سکیں گے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یا تو ہمیں وہ تمام حقائق سے اگاہ کیا جائے یا پھر جو یہاں پہ موجود ابھی تک ایسی کاروائیوں میں ملوث ہیں ان پر ہاتھ ڈالا جائے ابھی کل آئی جی پنجاب نے ڈاکٹر اسمان انور صاحب نے جڑا مالا انسیڈنٹ پہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ جڑا مالا انسیڈنٹ میں کچھ ہمسایہ ملکی ایجنسیاں ملوث ہیں اور آج پوری قوم اور خصوصا متاثرین اور مسیحی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان میں کون سے ہاتھ ملوث ہیں آپ نے نام تو لے لیا لیکن آپ نے وہ تمام تفصیلات ہمیں نہیں بتائیں جس کی وجہ سے یہ ابہام باقی ہے اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس سانہے کا رخ ملزمان سے ہٹ کے کسی اور طرف موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے